رائزنگ پاکستان میں اچھا سننے والا مل جائے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے تو عدیل حاشمی کے ساتھ گفتگو جمتی ہے کیونکہ یہ بات سنتے بھی بہت اچھی ہیں اور یہ میرا خیال ہے اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو گھرانہ ہے اس میں جو تربیت آپ کی بچپن سوئی گوڈ مارننگ اسلام علیکم اس بچپن کی تربیت میں اچھا کہنے اور اچھا سننے دونوں کی ٹریننگ ہوئی ہے کیا حال چالے والیکم اسلام بہت اچھے حال چالے اور آپ کو بھی اور سب کو بہت بہت نیا سامنوارکم بہت بہت بہتر یہی ہے کہ انسان سنے زیادہ بولے کم اور سنے بھی نہ پھر تو بہت ہی اچھا ہے لیکن سننا تو پڑتا ہی ہے اور اس ملک میں تو سننا بہت پڑتا ہے ایک شریف آدمی کو اچھا آپ یہ بتائیں کہ شریف آدمی کو کیسے ڈیفائن کریں گا میں اوکے میں جو ہوں یہ ایک شریف آدمی کی ایک تعریف ہے کہ یہ ڈیفنیشن ہوتی ہے شریف آدمی کی جو شکل سے معصوم لگے دل سے معصوم تر لگے ذہنی طور پر معصوم ترین ہو وہ ایک شریف آدمی ہے اچھا اس کا فائدہ ہے نقصان ہے کیا ہے اس ملک میں دونوں ہیں آپ کی طرح نہ ہو یہ بھی اس میں ایک شرط آئید ہے تو بس وہ ایک معصوم شریف آدمی ہے مطلب جو توسیق حیدر کی طرح نہیں ہے اور عدیل حشمی کے طرح ہے وہ ایک شریف آدمی ہے یہ تو ہو گیا بتائیں کہ اس ملک ہمارے پیارے پاکستان میں شریف آدمی ہونا اس کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں اس پر ذرا تھوڑی روشنی ڈالی ہوئے ہوئے آپ نے دکھتی رکھ چھیڑ دی ہے نہ صرف میری بلکہ ان کروڑوں ساتھیوں کی جو میری طرح بہت معصوم اور بہت شریف لوگ ہیں مشکلات زیادہ ہیں اور تکلیفیں زیادہ ہیں آزمائشیں زیادہ ہیں اور فوائد بہت کم ہیں فائدہ صرف ایک ہے کیا کہ غالباً بہت سوں کو میری طرح رات کو نیند بہت اچھی آگئی کہ دن ہم نے اچھا گزارا صرافت سے گزارا محبت سے گزارا لیکن دن میں جو آزمائشیں ہیں کسی محکمے میں چلے جو کام پڑ جائے کسی سے صبح اٹھ کے پی ٹی وی حاضری دینی ہو کوئی تو آزمائشیں بہت ہیں عذیتیں بہت ہیں لیکن کیا کریں تو ہمارے شو میں آنا عذیت سے کم نہ تھا نہیں آزمائش ہے صبح صبح کیونکہ میرا یہ مشہور ہے میرے گھر میں کہ صبح آٹھ بجے اس کو اگر محرہ خان بھی کہیں کہ آپ مجھے ملنا تھی تب بھی نہ اٹھیں لیکن آپ میں ایسی کوئی جازبیت ہے کہ جو کام کوئی اور نہ کر سکے وہ آپ کر سکتے یہاں پہ میں نے محرہ خان کو تھوڑا سا پیچھے چھوڑا اچھا عدیل آپ کو اب ہم آج کل پچھلے کچھ عرصے سے ایکٹ کرتے ہوئے بہت کم دیکھ رہے ہیں ایکٹ کرتے ہوئے ہوسٹنگ کرتے ہوئے مطلب آپ سکرین سے تھوڑا سا دور ہے انٹینشنل ہے یا سین کیا ہے اچھا ایک اور آپ نے صبح صبح دکھتی رہ گیا ہم شیڑ رہے ہیں میں ہرگز علامہ صاحب کو شیڑ نہیں پڑھوں گا دنیا کی محفلوں سے اختا گیا ہوں یارب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بوجھ گیا ہوں انسان کو مجھے لگتا ہے کہ ارتقائی منازل سے گزرنا چاہیے اور ارتقائی جو ہے وہ اندر ہوتا ہے تو کچھ ایسا جی چاہتا ہے کہ کتابیں پڑھی جائیں کم لوگوں سے ملا جائے ایسے لوگوں سے ملا جائے کہ جن میں ستائی پنہ ہو گہرائی زیادہ ہو تو وہ لوگ کم ہوتے ہیں ہمیشہ تو جی نہیں چاہتا کہ شور شرابے میں جائے جائے اور ہلو گوٹ وہ جی نہیں چاہتا آج کا مطلب ٹی وی پہ آنے کا ٹی وی پہ کام سٹارڈم کی تو ایک خواہش ہوتی ہے میں آؤں ٹی وی پہ آؤں پہچانا جائے been there done that وہ فیز گزر گیا نہیں ایک تو ملا نہیں سٹارڈم پہلی بات تو یہ محبت تو بہت ملی سٹارڈم جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے وہ تو ملا نہیں لیکن میرے خاندان میں یہ ایک بہت سی جو بیماریاں ہیں اس میں ایک بیماری یہ ہے کہ گوشن نشین جانا چاہیے بہت زیادہ خود نمائی اور آگے آگے نہیں جانا چاہیے اچھا تو میں نے تو بڑوں سے یہ سیکھا ہے اور پھر کام بہت سانا چاہیے یا کچھ باتیں پتا ہوں دنیا کے بارے میں کچھ شائری کا پتا ہو کچھ زبان کا پتا ہو کچھ لوگوں کا پتا ہو کچھ روایات کا پتا ہو تو وہ سیکھو تو وہ جو جو عمر بڑھ رہی ہے تو اپنی جو جہالت ہے وہ آیاں ہو رہی ہے اور اس پر شرمندگی ہو رہی ہے تو اس لئے کوشش ہے کہ جب وہ وقت آجائے کہ بولاوہ آجائے اس سے پہلے کچھ تو پڑھاؤ کچھ تو پتا ہو زندگی کے بارے میں تو وہ پتا لگا جی وہ حلے گلے میں زندگی تو گزر گی تو سمجھ ہی کچھ نہیں اب کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی کائنات کا راز تو معلوم ہو کہ کیا ہے زندگی ہے کیا چیز انٹرسٹنگ تو کتابوں کے ساتھ زیادہ وقت پتا ہے ہاں کتابیں ہیں پڑھانے کا بہت مجھے شوق ہے بچوں کو پڑھانے کا وہ جو بچے ہیں وہ کافی بڑے ہیں بچے بچے نہیں ہیں لیکن پڑھانے کا لامز میں اور بی این یو میں آپ پڑھاتے ہیں اور سیکھنے کا مجھے بہت شوق ہے اچھا بچوں سے سیکھنے کا کسی سے بھی سیکھنے کا تو مجھے خیال ہی آیا ہے کہ بہترین طریقہ سیکھنے کا یہ ہے کہ کہیں پڑھانا شروع کر دو اس سے آپ خود بھی سیکھیں گے اور آپ اس سیکھنے کے پیسے بھی ملیں گے یہ تو کمال بات ہے اچھا عدیل یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ لیٹ ٹینز کے ایج بریکٹ کے ساتھ بہت زیادہ آپ کا وقت بزرتا ہے آج کل کا نوجوان پاکستان کا نوجوان علم کا متلاشی ہے اس علم اس نالج کا جس کو اپنے فورٹیز میں بھی جا کے عدیل حاشمی کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی نہیں مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ علم 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 نالج نالج کتابیں کتابیں یونگسٹرز جو ہیں وہ اس طرح کی پیاس رکھتے ہیں اچھا یہ مشکل سوال ہے اور کسی ایک بڑے سے گروہ کی اوپر کوئی لیبل نہیں لگانا چاہیے کہ ایسا ہے کیسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی کلیر دو طرح کی ڈیوائیڈ مجھے لگتا ہے ایک تو یہ کہ وہ لوگ جن میں ایک ڈرائیو ہے اور ایک بھوک ہے سیکھنے کی سوٹ کے کام پر جانے کی یا کلاس میں پہنچنے کی یا ہومک کرنے کی یا جو ہومک دیا ہے اس کے علاوہ زیادہ کرنے کی اور کچھ وہ ہیں کہ جو ان کو جس کو کہتے ہیں نا جنریشن آف انٹائٹلمنٹ کہ چونکہ ہمارا وجود ہے دنیا میں اس لئے دنیا کی ہر بہترین چیز ہمیں ملنی چاہیے ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے اس ملک میں اور جو دوسرے ہیں جو ڈرون ہیں جن میں ایک ہنگر ہے جو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں سیکھتے ہیں سوچتے ہیں ان کی بھی تعداد کم نہیں ہے اب آگے جا کے تو ظاہر ہے اس میں سے کام ہے آپ تو ایک ہی طرح کی لوگ ہو سکتے ہیں لیکن یہ بہت مشکل ہے یار آج کل کے دور میں کیونکہ آپ اور ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ فون نکالیں اور پیزا آرڈر کر لیں یہ کون کر سکتا تھا ٹین ایج میں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ایک تو پیسے نہیں تھے پھر پیزاز بھی نہیں تھے اس زمانے میں جی زمانے کے ہم لوگ ہیں اس زمانے میں پیزا بھی ایجاد بھی نہیں ہوا تھا اور پھر یہ جو بات ہے نا کہ مجھے کوئی گانا سننا ہے ابھی سن لو کوئی مووی دیکھ رہی ہے ابھی دیکھ لو کوئی چیز چاہیے ابھی خرید لو یہ تو آج سے پھر بیس سال پہلے تھا ہی نہیں اور یہ بہت بڑی ہماری جو جنریشن ہے اس سے پہلے ان کی ایڈوانٹیج تھی کہ we had delayed gratification بڑی زبدست بات کر رہے ہیں تو اب تو ان کو فوراً چاہیے ہر چیز اچھا نقصان یہ ہے دو چیزوں میں چھوٹی سیکھ بات دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں جلدوازی نہیں ہو سکتی ایک آپ کا کام یہ جو فن ہے آپ کا جو بھی فن ہے آپ کا جو بھی شوب ہے وہ جلدی میں نہیں آپ سیکھ سکتے اور دوسرا رشتے وہ جلدی میں نہیں بن سکتے اب وہ رشتے آپ کے بھائی بین سے ہیں یا امہ آبا سے ہیں یا محبوب سے ہیں یا بچوں سے ہیں بھئی وہ تو ایک لمبا اور صبر طلب کام ہے تو اگر آپ کی ٹریننگی اس طرح سے نہیں ہوئی اور آپ کو جلدی ہی ہر کام میں جو کہ آج کی جنریشن کو بہت جلدی ہی ہر کام میں تو پھر کیسے گاڑی جلے گی ایک تو میرا خیال ہے اس گوگل نے بھی کافی کام خراب کیا رہا ہے وہ انفرمیشن کی بھی جلدی ہے فڑا فڑ آپ ٹائپ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی انفرمیشن مل جاتی ہے مطلب آپ اس وقت پوچھیں کہ اچھا بھئی میکسکو کی اکانومی جو ہے وہ ٹھاک کر کے مجھے لگتا ہے کئی دفعہ وہ نالج سے زیادہ انفرمیشن دور میں آگے چلا گیا ہے اچھا جی آپ نے ایک بہت بڑا بوجھ لے کے آپ بڑے ہوئے جس گھرانے میں فیض کا نواسہ ہونا اور اس پریشر کے ساتھ میڈیا میں آنا اپنا نام بنانا کیا میں یہ لفظ صحیح استعمال کر رہا ہوں پریشر تھا مطلب اتنے بڑے نام کا پریشر لے کے پھر اس میار پہ پورا اترنا کہ بھئی یہ فیض کا نواسہ ہے اس کو تو فیض بھی پڑا ہونا چاہیے اس کو تو غالب پہ بھی بات کر سکتی ہونا چاہیے لیکن وٹ اف کے عدیل حاشمی یہ سب نا چاہتا وہ سائنٹسٹ بننا چاہتا اور اس کو کہتا ہے یہ سب صحیح اگر ایسے ہوتا کہ میں بننا چاہتا سائنٹسٹ اور پھر تو اچھا ہوتا لیکن چونکہ کام ہی کام صرف ٹیلی ویجن ہی آتا ہے ٹیلی ویجن کا کام ہی سیکھا لیکن وہ جو بوجھ ہے وہ اس میں ایک عجیب سی ایک اس کی ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں جب زیادہ ہونا چاہیے تب وہ نہیں تھا اب جون جون عمر ڈھل رہی ہے نا وہ بوجھ بجائے کم ہونے کے بڑھتا جا رہا ہے تو نوجوانی میں حالانکہ ابھی گزری ہے کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے تو اس میں تو بالکل مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ ہو یار مجھے ذرا دھیان کنا چاہیے ہم نے تو بہت بلکہ ٹیلی ویجن کے اوپر ہی ہم نے خود غلقا پڑا کیا اور ہزی مزاہ کیا اور ترہ ترہ لیکن اب آہستہ آہستہ خیال آ رہا ہے کہ اس بوجھ بڑھ بڑھا ہے اس کو بوجھ میں کہہ رہا ہوں ہاں میں بھی اس اس کو بوجھ کر رہا ہوں میں بھی بوجھ اس نوٹ ڈرائی ورڈ لیکن ایک ذمہ داری ایک ہاں لیکن مجھے خوشیز بات پہ ہے کہ صرف میرے کہلے کی نہیں یہ پورے ملکی بوجھ مداری ہے جو اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی روایات ہوتے ہیں جو اچھا کام ہوتا ہے وہ کسی ایک گروہ نے ایک بندے نے تو نہیں کرنا وہ علامہ صاحب کی اگر شاعری ہے تو صرف ان کے خاندان کی اوپر بوجھ تو نہیں ہے بھئی سب نے سیکھنی ہے سب نے پڑھنی ہے سب نے عمل کرنا ہے تو مجھے کہلے کے تو بوجھ رہی ہے تو لیکن اس میں لطف پہتا ہے اور اسے جو رہنمائی ہوتی ہے یہ جب سڑک کی اوپر دل کرتا ہے میرا بھی کہ کسی نے کوئی حرکت کی ہے ایسی ویسی تو میں بھی اتروں اور میں بھی دل کے بھڑاس نکالوں اور میں کہتا ہوں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہاتھ پڑھے رہے ہیں واہ یہ یہ ذمہ داری ہے لیکن لطف بھی ہے اس کا لطف بہتا ہے مجھے فیض صاحب کے بارے میں کچھ بتاؤ ایلس صاحبہ فیض بطب ایڈی فور میں میرا خیال ہے فیض صاحب کی جیتھ ہوئی اور آپ جانبی جانبی جانب کی بھی ہوئی میں بھی 11 بہتا ہوں تو میں نے انہوں نے اس کے لیے جاتا ہے اس لیے کہ اس سے ایک شام پہلے وہ ہمارے گھر پہلے کیونکہ ہمارا ہماری امی ابو کا مرا اور ان کا گھر اکٹھا تھا ہم نے سامنے تو نہیں ایک ہی کمپاؤن میں تھا تو ایک رات پہلے ہمارے امی ابا کی شادی کی سالگرہ تھی تو وہ آئے ہوئے تھے تو وہیں ان کی خراب ہوئی تبیت مجھے وہ شام بھی یاد ہے اور مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ وہ میں جب سکول سے آیا کرتا تھا تو وہ باگ میں بیٹھ کے اخبار پڑھتے تھے تو پھر ہم شترنج کھیلتے تھے اور وہ ہمیشہ مجھ سے ہارتے تھے گیارہ سال کی عمر کے نوازے سے جان کے ہارتے ہوں یہ تیہ نہیں ہو سکا اب تک یہ جب ان سے ملکات ہوگی کبھی تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کیونکہ اس کی اوپر ابھی راوی خاموش ہے کہ وہ جان کے ہارتے تھے تو ایرمیبر ہم ویری ویری کلیرلی ایفکورس ایرمی بیٹھ نو ایرمی بیٹھ نوہ وہ تو نانا تھے بس سبتے لیکن مجھے کوفت اس بات سے ہوا کرتی تھی ایک تو وہ بہت کم پاکستان میں تھے آخری دو سال تھے جب وہ ہوتے تھے یہاں پہ تو توسیق ہر طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے تھے تو میری شترنج کی بازی خراب ہوتی ایکٹرز اور پولیٹیشنز اور بیوروکریٹس اور مزدور اور کسان اتنے ملنے والے آتے تھے ہر وقت ایک تانتہ بتا رہتا مجھے تکلیف تھی کہ اب میری چال ہے ناں تو اب نانا سے پھر کوئی ملنے آگیا جائے تو میں چال چلوں اپنی اچھا نانی کے بارے میں کچھ بتاؤ نانی جو ہیں وہ بھی بھی ویسے بہت کمال تھی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ انہوں نے جس طرح سے ساتھ نبھایا مشکل دور میں فیض صاحب کا حالانکہ انگریز تھی لندن سے آئی تھی اور ایک ایسا ملک اور ایک ایسا دور جو ملک بھی مشکل اور دور بھی مشکل تو زبان بھی نہیں آتی کلچر بھی ان کا یہ نہیں ہے فیض صاحب تو اردو میں شائری کرتے ہیں لیکن ایلس تو انگریز تھی تو انہوں نے یہاں آ کر شادی کے بعد اردو سیکھی اور جب فیض صاحب جلا وطن رہی اتنے سال تو ایلس نے ہی پاکستان چھوڑ کے ان کو پتہ نہیں ایسی کیا ایک محبت اس ملک سے ہوئی کہ فیض صاحب جیل میں بھی رہے جلا وطن بھی رہے لیکن ایلس never went back to her parents اور بچیوں کو پالتی رہی اور بہت مشکل تھے وہ دن بہت مشکل دن تھے وہ اچھا مجھے بتائیے کہ i don't know آپ کی تو اس موضوع میں بات ہوتی ہوگی کہ ان کو تو فیض صاحب کی شاعری سمجھ آتی تھی نہیں آتی تھی یا یہ بھی دلچسپ بات ہے ویسے تو بہت سے لوگوں کو آج کل فیض صاحب کی شاعری نہیں سمجھ میں آتی ہمارے خاندان میں بھی ایسے دو چار لوگ ابھی تک ہیں کہ جو فیض صاحب کی شاعری نہیں سمجھ سکتے ہرگز اپنی والدہ کا نام میں نہیں لے رہا یہاں پہ ہرگز بھی نہیں لے رہا کیونکہ مجھے واپس گھت جانا ہے وہ ایک جملہ بہت اچھا ہے بڑی ڈڈی ہے تمہاری امی بہت خطرناک ہے وہ اپنی امہ پہ گئی ہے اچھا 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 تو ایک مشاعرے میں بیٹری ہوئے تھے تو فیض صاحب اپنے کلام پڑھ رہے تھے فیض صاحب کلام کو بہت زیادہ آسان اردو نہیں ہے ظاہر ہے تو کسی انگریز کے لئے مشکل ہے تو کسی نے پوچھا جب ختم ہوا مشاعرہ فیض صاحب سے ایلیس فیض سے تو ایلیس نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ایلیس نے ان کو دیکھا واپ 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 کیا خوبصورت بات آپ کوئی شاعری سمجھ میں آتی ہے نہیں میں شاعر کو سمجھتی تو یہ تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے فیض صاحب کی شخصیت ہم رائزنگ پاکستان میں ایک چھوڑا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو عدیل سے میں ضرور جانا چاہوں گا کہ اس وقت انسانی حقوق کے حوالے سے ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں جو بہت زیادہ ایک ویو جل رہی ہے لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ اس وقت بھارت کا نوجوان لڑکیاں لڑکے اس کو پڑھ رہے ہیں گا رہے ہیں اور اپنے جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو وہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ غالب یا اقبال یا فیض یہ وہ نام ہیں یہ وہ شہرہ ہیں جن کا کلام جو ہے وہ صرف کسی ایک جغریافی حد یا کسی ایک مذہب یا کسی ایک طرح کے لوگوں کے لئے نہیں لکھا گیا یہ انسانیت کے لئے لکھا گیا ہے تو یہ بڑی انٹریسنگ سی چیز ہے جو اچھل انڈیا میں اور ہی اس حوالے سے میں ادیل لینا چاہوں گا چھوٹا سا بریک ابھی ملتے رائزنگ پاکسان کے سیٹس پہ ایک بار پھر آپ کو کہیں گے ہم خوش آمدید ادیل حاشمی آج میرا ساتھ دے رہے ہیں سیٹس پہ آپ کے نانا کا کلام لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے آج کل بھارت میں بہت زیادہ پاپلر ہوا ہے لوگ سٹریٹس میں نکل کہ اپنی انسانی حقوق کو حاصل کرنے کی جو فکر ہے جو سوچ ہے جو جستجو ہے اس کا اظہار اسی نظم میں ان کو مل رہا ہے یہ دلچسپ بات اس لئے ہے اس کا پسمنظر بھی بے انتہا دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ فیض صاحب نے لکھی تھی یہ جب ایران میں ریولوشن آئیتا ہے انتین سیمٹی نائی میں اور فیض صاحب جلہ وطن تھے اس وقت تو انہوں نے جیسے وہ کیا کرتے تھے ایک کاغذ کی اوپر نظم لکھ دی اور اپنے ایک دوست سے کہا حمید اختر سے کہ بھئی تم جب پاکستان جاؤ تو اس کی پانچ ساتھ نکلیں بنا کر تو دوستوں ساتھیوں کو ماند دینا ٹھیک ہے تو وہ پاکستان آئے انہوں نے نکنے بنا کر دو ساتھیوں کو ماند دی پھر فیض صاحب جب 1984 میں واپس ہے پاکستان جلہ وطنی کے بہت درسے کے بعد ان کا دیوان پہلی بار چھپا ان کی زندگی میں اکتوبر 1984 میں جس میں جو پبلشل تھا اس نے کہا کہ فیض صاحب میرے پر بہت پریشر ہے تو آپ کی ایک ایسی نظم ہے جو میں نہیں چھپ سکتا ونہ کتاب میں چھپے گیا اور وہ تھی ہم دیکھیں یہ کل اس میں نہیں یہ فیض صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی چھپی دیکھی نہیں کیونکہ یہ چھپی نہیں سکی اور دیکھیں ان کی زندگی کے بعد یہ ہر شخص کی زبان تو یہ بھی ایک علمیہ کہلیں اس کو یا اس کو ایک ایرنی کہلیں اور اکبال بانو صاحبہ نے کیا اور وہ بھی اس وقت بھی دور بہت سختا بہت سے لوگ ابھی شکایت کرتے ہیں اور حق بجانب ہیں کہ ابھی شاید کہنے کی اوپر بات اتنی آزادی نہیں ہے لیکن جو بہت سال پہلے جو حالات تھے کہ آپ نے کوئی بات سوچی بھی ہے اور کسی کو شبہ بھی ہوا ہے کس نے وہ بات سوچی ہے تو اس کے چکر میں آپ اندر ہیں ہم تو بہت آزادی ہیں تو زمانے میں اکبال بانوں کے لیے کسی آرٹس کے لیے پبلک پلیٹ فارم کی اوپر یہ کرنا اور اس کے بعد دیکھیں پھر کیا ہوا تو اس لیے اوپ ایسا پر ایک شیر ہے کہ قفص ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں جمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم واہ تو آپ کسی شخص کو تو آپ مقید کر دیں گے لیکن خوشبو کو اور پھول کو اور آئیڈیا کو کیسے مقید کریں آپ کیا خوبصورت ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ انڈیا میں اس وقت جب اس کو سٹریٹس پہ پڑھا جا رہا ہے گایا جا رہا ہے مجھے بہت مزا آتا ہے مجھے بہت مزا آتا ہے مجھے نہیں بلکہ میری ترے دوستوں نے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ یار دیکھو کتنا مزا آ رہا ہے مزا بہت آتا ہے یہ مزے والا جو لب سے ہے یہ بالکل صحیح شائری پڑھنا سمجھنا عدیل کیوں ضروری ہوتا ہے مطلب ایک ماتھمیٹکس کا پروفیسر ہے ایک کیمسٹ کی دکان پر ایک سیلزمین ہے یہ ہمارا کیمرمن ہے میں ہوں تم ہوں کوئی منسٹر ہے شائری کیا بنا کرتی انسان کے ساتھ ان سب میں سب سے زیادہ ضروری تو منسٹر اس کو پڑھنے چاہیے شائری پہلے بات ہیں دو بڑی مختصر سی بات ہیں ایک تو یہ کہ ہماری بزرگ اور زیرہ نگاہ صاحبہ سے یہ سوال پوچھا کسی نے ابھی حال ہی میں پیس پیسٹیول میں کہ شائری ایک جملے میں بتائیے کیا ہے انہوں نے سوچا ایک لمحہ کہنے لگی ان کہی کو کہنے کا فن شائری ہے کتنی خوبصورت بات ہیں ان کہی کو کہنے کا فن شائری کتنی خوبصورت بات ہیں اس کی فوٹو کاپی کرا لیں کہلنے کہ مزا کی میں آئے گا پھر تو وہی کتاب جو سامنے رکھی ہے اس کو لکھ رہا ہے کیا بات تو ایک تو شائری پڑھنا یا سمجھنا یا سننا ضروری اس لیے ہے کہ زبان جو ایک چیز ہے نا یہ بڑی زبردست چیز ہے تو زبان کی گہرائی زبان کی لطافت زبان کی حساسیت احساسات کی حساسیت کیسے سمجھنے آئے گی اگر آپ کو زبان ہی نہیں آتی تو زبان کی میراج تو شائری ہے تو اس لیے ہم نے جو اپنی زبان کے ساتھ سلوک کیا ہے آپ عام بچوں کو لیں سکول کالجوں کے میٹرک ایف ای بی اے کے اور ان سے گفتو کریں صرف ان کا تلفز دیکھیں انگریزی کا بہانہ کرتے ہیں کہ ہماری زبان نہیں ہے درست بات ہے تو اردو اچھی بول لیں اچھا وہ بھی ہماری زبان نہیں ہے تو اپنی علاقائی زبان اچھی بول لیں اچھا وہ بھی نہیں آتی کیونکہ حساسیت ختم ہو گئی ہے کیونکہ زبان کی خوبی یہ ہے کہ الفاظ تو ہمیشہ پرانے ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کا تجربہ ان کو معنی نہیں دے دیتا ہے تو اس لیے زبان کے ساتھ واقع بہت ضروری ہے تو شائری سے بہتر چیز ہی ہوئی ہے خود کی؟ بہت بری زبان ہے اور میں اپنے خاندان میں جیسے کہتا ہے نا I am the ugly duckling I am the black sheep کیونکہ میرے اوپر بہت پریشر تھا کہ شائری کرو نہیں کرو نہیں پڑھو اچھا پڑھو میں تو کرنے کی بات کر رہا نہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سوالی پر بڑی بہت میں زندگی میں ہر گستاخی کر سکتا ہوں لیکن میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں شائری کی کوشش بھی کروں اب مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں میرے اببہ اردو پڑھاتے تھے کہ تم تمام مزامین میں فیل ہو یا نہ ہو اردو میں تم نے فیل نہیں ہونا تو دوپہر کو اردو اس میں جواب شکوہ تو میں نے ان سے کہا لیکن وہ تو امتحان میں ہی نہیں امتحان میں تو بس یہ ہے تو میں نے میٹرک میں ایک سو اشار علامہ ساتھ کے اببہ نے زبردستی مجھے یاد کرائے تو اس لیے ذرا سا اگر بچوں پہ زور ڈالنا ہو تو ڈالنا چاہیے اپنی زبان سے ان کا تعریف تو ہو اور زبان کی جب تعلق کھلیں گے تو آپ اقبال کو یا فیض کو یا غالب کو پڑھیں گے پھر آپ پڑھیں گے اچفاق صاحب نے کہا لکھا ہے پھر آپ پڑھیں گے سفرنامیں پھر آپ پڑھیں گے ابن انشاہ تو پھر ہی پڑھیں گے نا تو اگر وہ تجوری ہی بند ہے اور چابی ہی نہیں ہے تو بس پھر خزانے آپ کی کسی کام کی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں مجھے بتاؤ عدیل حاشمی کچھ عرصے سے اپٹمیسٹک نہیں رہا اس معاشرے کے بعد ایک اور دکھتی رہا گا آپ نے میری چھیل دی حالانکہ روایتاً تو اس کا جواب ہے کہ نہیں نہیں بلکل انسان کو اپٹمیسٹ ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے تھوڑا سا ایک سینیسزم ایک ہے اور میں امید کر رہا ہوں یہ اور کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وقتی طور پر ایسے ہو لیکن یاد دل بڑا دکھتا ہے اسے کیوں کیا ہم نے بڑا بھرا کر دیا یا اس پونکو مزاج دیکھیں لوگوں کہ ایسے کسی نے کیا کسی کو ایسے ایسے بس کر دیا وہ ایسے ہو جائے گا اور پھر ایسے ہی رہیں گے وہ دونوں آگلا آدھا پونکو ارے یہ کیا کر دیا مزاج کو یاد دیواریں کتنی انچی کھڑی کر دیا اور دیواروں کی خوبی یا خامی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیوار انچی کرتے ہیں تو وہ دیوار آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے باہر ہے یا ہوتل کے باہر ہے وہ دیوار زمین پر تھوڑے ہی ہوتی ہے وہ دیوار دل میں ہوتی ہے آپ دیکھیں کون سا گھر ہے جس کے باہر گارڈ نہیں ہوگا جس کے پاس پیسیں وہ گارڈ رکھتے ہیں اور گیٹ بند رہیں گے اب شہروں میں کسی جگہ جائیں سوسائٹی میں گیٹ بند ہوگا گیٹ بند ہونا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا آپ کی بچپن میں میرے بچپن میں جہاں پلے بڑے تھے گیٹ تھوڑی کو بند ہوا کرتا ہے گیٹ کون بند ہوتا ہے یہ کونسپٹ نہیں تھا اور دیکھیں اس وقت کی ملن ساری کیا تھی لوگوں میں اور اب دیکھیں کہ کیسے اچھا آپ نے گیٹ کا ذکر کیا ہے جو ہم نے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ فیس صاحب کے گھر کا لاہور والے گھر کا گیٹ پتہ نہیں کتنے دس سال کے بارہ سال کھلا رہا تھا اور گل کے وہیں گر گیا تھا اس گھر میں جہاں میں پلا بڑا ہوں بلکل بلکل ایسے ہے اور اس لیے کہ وہ صرف فیس صاحب کا نہیں اس زمانے میں سارے گیٹ کھلا ہوا کرتے ہیں نہیں لیکن وہ اتنا کانسٹنٹ کھلا رہا کہ وہ وہیں پہ گل گیا سال ہا سال کیونکہ اس زمانے میں اب دیکھئے اب یہ کتنی سمبولک بات ہے اس زمانے میں اس کا یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ گھروں کی دیوار نہیں بن سکتی تو اگر کسی کو بہت شوق ہے ٹرائیویسی کا تو کوئی چھوٹی مٹی بار لگا لے تاکہ کوئی آوارہ کتہ اگر گزر ہے تو اندر نہ آسکے بس لیکن دیوار بنانا جو ہے وہ غیر قانونی ہے کس قدر سمبولک بات تھی اور اب تو جناب تالے اور سی سی ٹی وی کیمرے اپنے ہی گھروں میں چوکی دار اور گن مین یہ کیسے ہوا یہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا مزاج کو ہمارے کیا ہوا اور چلو ہم نے چلو یہ پرائیس پی کی ہے کسی چیز کی تو کہیں چیز بہت زیادہ بہتر کی ہو کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ سو فیصد ہو گئی پورے ملک میں یا ہیلتھ جو ہے وہ ہر کسی کے عجبت ہو ایسی کی ہو اچھا وہ بھی نہیں کیا تو پھر کیا کیا میں کچھ مہینے پہلے کراچی گیا کسی کام سے تو میں ایک بازار میں سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑی سی ایک امارت تھی کافی بڑی جو ایک مورچہ لگ رہی تھی اس پہ گن مین بیٹھے ہیں انچی انچی دیوار تو میں نے سکھ پوچھا ڈرائیور سے کہ یہ کہنے لگا یہ مسجد ہے میں نے کہا اتنی انچی دیواریں اور اوپر گن مین بیٹھے ہیں تو میں نے کہا یہ میں پاکستان میں ہوں نا یہ مساجد پہ ہم نے یہ کر دیا یہ کتنی بڑی سمبولک ایک چیز ہے کیا واپسی ہوگی اللہ کرے کہ ہو فیش صاحب تو یہ کہتے ہیں فیش صاحب تو یہ کہتے ہیں تب ہی ہم نے دامن پکڑا فیش صاحب کہ وہ امید وہاں سے نظر آتی ہے لیکن دل بہت دکھتا ہے سچی بات اور میں تو اس دور کی پیداوار کہلیں یا اس طرح کا گمراہ انسان ہوں جب میں پڑھنے باہر گیا تھا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے گزری ہے کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے واضح رہے کہ کچھ دن پہلے تو میں تو ون ویٹ ٹکٹ لے کر امریکہ بہادر گیا تھا کہ میں تو امریکہ جاروں پڑھنے کے لیے اور میں تو ہالی ووڈ میں کام کروں گا اور میں تھوڑی ابھی چھوٹے سے ملک میں واپس آوں گا تو چھ مہینے مجھے لگے یہ جاننے میں کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیب کیا رہے یار اپنی زبان ہوتی ہیں اپنی روایت ہوتی ہیں دوستیار ہوتے ہیں لطیفے ہوتے ہیں اپنے یار اچھے تو وہ ہالی ووڈ وولی ووڈ کا بھول یہ تو یہ رشتہ تو ٹوٹی نہیں سکتا تو یہ کیم بیک ہمارے ساتھ عدیل حش بھی موجود ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آتے تو کچھ گف شب کا سلسلہ جاری رکھیں گے پنجاب سنسر بورڈ فلیم سنسر بورڈ کے چیئرمن ہے تو ذرا ان سے کچھ یہ بھی کانی دیتا ہے اصل فلموں کا ورزن تو یہ دیکھتے ہیں بہی اور پھر جو ہمیں دکھانا ہوتا تو ان کی مرضی کا ہوتا ہے اس کے بات کرتے ہیں اتیل سے ایک چوڑا سا بریک ابھی ملتے ہیں ایک پھر آپ کو پھرام دیت کہیں گے رائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ عدیل حش بھی مارساد موجود ہیں عدیل آپ چیئرمن ہے پنجاب فلم سنسر بورڈ کے تو یہ بتائیں یہ کیا لائف ہے بس بیٹھ کے چیزیں دیکھنی ہیں اور بتانا اس کو کاٹ دو اس کو نکال دو پروڈیوسر کھڑا بیجیس ہے جو حکم میرے آگتا اچھا لگتا ایسے سننے میں ایسا ہے کیسا ہوگا اور ہرگز ایسا نہیں اچھا ایک تو آپ کو اب تک پتا ہوگا کہ میرے اندر کوئی افسر شاہی کا کوئی انصر نہیں ہے مجھے بالکل شوق نہیں ہے اس چیز کا اور دوسرے یہ کہ وہ ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو کٹنی چاہیے کیا نہیں کٹنی چاہیے اور کیوں کٹنی چاہیے اوکے شاید پہلے بھی ہو مجھے نہیں معلوم لیکن میں تو بہت لبرل ہوں اپنے ویوز کے بارے تو میرا میں نے کہا تھا جو ہمارے بورڈ میں ہمجھے ہیں کہ اگر کبھی ٹائے آگیا کہ آدھے لوگ کہہ رہے کہ فلان چیز کٹے آدھے کہہ رہے کہ نہ کٹے تو میرا ووٹ ہمیشہ وہاں ہوگا کہ نہ کٹے کہ نہ کٹے ٹھیک ہے اچھے مثلا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک بیسک پرنسپلز کیا ہیں کیا اصول کیا ہے وان ڈھو ٹری فور فائی کیا ہمارے دین کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو نہیں ستیٹ آف پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ ہو یہ دلچسپ بات اس لئے آپ نے کی لوگ سمجھتے ہیں کہ چاہتے وہ بڑی ایک مایکروسکاپک سے چیز ہے لیکن ایک تو اس میں بہت چیزیں گری ہیں گری تو ہیں لیکن کچھ بلکو بلکو بالکل جو وائلنس کو یا کسی ایسی نیگٹیو چیز کو پرموٹ کرتا ہو تو یہ سب درست بات ہیں فلموں میں ایسا کچھ نہیں ہے تو ہمارے جو ایٹیز نائنٹیز میں وہ جو گنڈاسے اور کلاشن کوفوں کے ساتھ جو وہ جو تین تھے وہ تو وائلنس کو انسٹیگیٹ نہیں کرتی تو میں نہیں تھا چیئرمن اس کو پوچھیں آپ اور یہ بھی ایک آج کل دسکشن میں ہو رہی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں بہت سی طوپکس ایسے ہیں جو اس قسم کے ہیں کہ جو اصولاً تو صحیح ہیں وہ ایسی کوئی انٹی سٹیٹ وقت اس میں نہیں ہے لیکن ایسے ہیں نہیں کہ وہ عوام تک پہنچیں اب یہ گری سی بات ہے کہ کیا کریں آر اس کو کہ وہ ایستھیکلی بہت بورے ہیں تو کیا ایستھیکلی بھی ہم نے چیک کرنی ہے اب یہ بھی یہ گری سی بات ہے کون تاہ کرے گا اب یہ ایستھیکلی اچھی بات ہے کہ نہیں ہے یہ گری ہے so it is a tricky thing to do مشکل کامر اچھا آپ کے مطبع شویب حاشمی سلیمہ حاشمی اور جو کامیڈی اکڑ بکڑ اور سچ کپ اور وہ بھی ایک روایت ساتھ ساتھ چلی آرہی تھی پھر تین بٹا تین آپ نے خود ایکٹنگ اور ہیومر اور کامیڈی کا بالکل ایک ڈیفرنٹس انداز فیصل کے ساتھ فیصل قریشی تو کیا ہیومر جو ہمارا اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس وقت خاص طور پر جو ٹاک شوز کے اندر اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے جو کامیڈیانز بیٹ کے جو جگت بازی ہوتی ہے دو یو کالی ہیومر آئی اوکے ویڈی اچھا اس میں دو الفاظ ہیں الفاظ ذرا سے ایک تو یہ کہ وہ ہوتا تو کافی فنی ہے ٹھیک ہے اب ہیومر ایک لفت ہے اور ایک لفت ہے وٹ ٹھیک ہے ہے ہیووٹی یا ہیووٹی رہے مجھے پتر مجھے پتر مجھے پانی اور کوسیب ہے کامی دو آلی ایسا یہ دو سال بعد تو لوگر آپ کو لطف آتا ہے اس بات کا پترس بخاری کا مازامین پڑھیں یوسفی صاحب کا جملہ پڑھیں تو کب لکھا تو انہوں نے تو آج بھی اس کو لطف آئے گا آپ کو اس بات کا لیکن ہوسوار ہے کامید اور ہوسائے شدہ تو آپ اس وقت ہنسلیں گے لیکن کو بہت گہری بات نہیں ہے وہ تو کہیں کہیں گہرائی بھی ہونے چلیے 50-50 میں آپ آج بھی کیونکہ اس میں مزہ بھی اس میں تنز بھی تو ہے نا اس میں کومنٹ بھی تو ہے نا تو کوئی کومنٹ بھی تو ہو نا سوسائیٹی کے اوپر علف نون علف نون سچ کپ اکڑ وکڑ تو وہ میں تو بہت مس کرتا ہوں وہ والا ہیومر وہ والا ہیومر جو دیپر ہیومر ہے ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں توسیک اس ملک میں اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں ہمارے آس پاس کہ ٹی وی پر ڈراما دیکھنے کیا ضرورتا ہے ہر وقت ڈرامے ہو رہے ہیں نہیں میں تو بہت عرصے سے ٹی وی بالکل نہیں دیکھتا اور میں ہرگز یہ جو ہے یہ کسی کوئی تقبر میں یا کوئی اس میں نہیں کہہ رہا ٹی وی دیکھنا بہت مشکل کام مشکل کام مشکل کام اور امید ہے کہ فلم دیکھتے ہیں امید کیا ہے امید یہ ہے کہ یہ پروگرم بھی بہت سے لوگ یہ سیگمنٹ نہیں دیکھیں گے ہے نا مجھے تو وہ کہیں گے یار کہ یار یہ چھوڑ ہو اچھا مجھے بتائیں فلمیں دیکھ رہے ہیں جو پاکستانی فلمیں پچھلے چار پانچ سال میں ہاں ہاں دیکھنے پڑ رہی ہے دیکھنے پڑ رہی ہے اوکے لیکن مجھے امید ہے کہ آگے اچھی ہوں گی ابھی تک تو ہم ایک کس چیز کی کمی ہے کافی چیزوں کی دو تین ایک تو چونکہ ہم نے بہت سالس پہ کام نہیں کیا کام ہی کسی چیز پہ نہیں کیا تو یہ ہے وہ چیز بڑی کیسی ہوگی لیکن یہ اب جو مجھے خوف ہے جس بات کا وہ یہ ہے کہ شاید دنیا کا یہ واحد ملک ہے کہ جہاں پہ اتنے اچھے سنماز اب بن چکے ہیں کم سے کم مین شہروں میں اور آرڈینس جو ہے وہ تیار ہے کہ آپ فلم بنائیں ہم آتے ہیں ہم ہالی ووڈ کی فلم چھوڑ کے آپ کی فلم دیکھیں گے آتے ہیں اور ہمارے فلم میکرز نے ابھی وہ فلمیں بنانا شروع کرنی ہیں کہ کم سے کم سال کی کوئی سو فلمیں یا کچاس اسی فلمیں تو اچھی آئیں کہ جو لوگ بار بار دیکھیں مثال کے طور پر مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو پاکستان کی فلموں پچھلے پانچ سال کی فلموں میں کوئی ایک گانا بھی نہیں پتا ہوگا کوئی ایک ڈیالوگ بھی شاید نہ پتا ہوگا پتا ہونا چاہید نا انڈین آپ کو شاید گانے پتا ہوں گے لیکن ہماری فلموں کے گانے وہاں نہیں پہنچے یا ڈیالوگ وہاں نہیں پہنچے ڈیالوگ اس طرح سے کیریکٹر کوئی ایسا وہاں نہیں پہنچا کہ ہم کہیں بھی اچھا بھی یہ تو وہ فلاں فلم کا کیریکٹر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فلم میکرز نے ابھی ایسا کو کام کرنا ہے جو سٹک کرے آکے لوگوں کے ساتھ کہ اس کے بعد بھی لوگ اس کیریکٹر سے یا اس گانے سے یا اس ڈیالوگ سے ریلیٹ کریں تو ابھی ایسا ہوا نہیں ہے پچاس فلمیں اناؤنس ہوئی ہیں ٹوینٹی ٹوینٹی میں ویسا پاکستان میں میں آپ کو اناؤنسمنٹ شروع کروں گنوانا اگر کہ اس ملک کو ہم پیریس بنائیں گے اور پچاس کروڑ گھر بنائیں گے اور تو اناؤنسمنٹ سے بہت ساری ہیں ٹھیک ہے جب ہو جائیں گی تو پھر ہم پھر ہم دیکھیں پھر مان جائیں دو ہزار لازم ہے کہ ہم دیکھیں میرا یہ ریزولوشن عدیل آشمی کا کیا ریزولوشن ہے یہ بڑا کلیشیٹ سوال ہے لیکن آج پہلا دین ہے تو یہ پوچھنا پڑا ہی مجھے توسیق آپ سے اس قدر نفرت ہے کہ بیان سے باہر ہے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں بلکل واضح رہنا چاہیے کہ کوئی ایسی آپ نے دکھتی رگ نہیں ہے میرے جسم اور ذہن اور روح کی جو آپ نے جس کو آپ نے چھیڑا نہ ہو پہلے ہی دن میں نے پچھلے سال بھی ایک ریزولوشن کیا تھا دو کیے تھے وہ دو نے پورے نہیں میری کوشش ہے کہ اس سال میں کروں ایک تو میں نے فلائنگ سیکھنی ہے میں نے جہاز و نانہ سیکھا کیونکہ مجھے بہت خوف آتا ہے تو مجھے یہ میں نے تیع کیے کہ جو خوف آتا ہے تو میں نے فارمز لے کے گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں تو بس کسی وقت جا کے مجھے میڈیکل کرا کے وہ ایک سرٹیفیکٹ لینا یہ میری کوشش ہے کہ یہ ہو اس سال اور اگر آپ اگلے سال بھی آپ نے مجھے بلایا اس قابل سبجہ کہ اگلے سال بھی آپ مجھے بلائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کہ میں نے وہ کیا 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 تو دوسرا ہے وہ بھی دو تین سال سے پینڈ ہوئا ہے وہ یہ کہ مجھے فیض صاحب کا سارا کلام زبانی آتا ہے آرے واہ تو وہ دو تین سال سے پینڈ ہے اور میں اس کی اوپر میں اپنے آپ سے کچھ نادم بھی ہوں پوشش ہے کہ اس سال جو ہے وہ میں یہ کام کر دیوں آج کے نشست کا آخری ایک ڈیڈ منٹ ہے میں چاہوں گا کچھ بھی فیض صاحب کا انعیت ہو ایک نظم ان کی میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک ڈیڈ منٹ کی ہے لیکن ایک ذرا سوچنے دو ایک ذرا سوچنے دو اس خیابہ میں جو اس لحظہ بیامہ بھی نہیں کون سی شاخ میں پھول آئے تھے سب سے پہلے کون بے رنگ ہوئی رنج و تاب سے پہلے اور اب سے پہلے کس گھڑی کون سے موسم میں یہاں کون کا قہد پڑا گل کی شاہ رگ پہ کڑا وقت پڑا سوچنے دو ہم سے اس دیس کا تم نام و نشان پوچھتے ہو جس کی تاریخ نہ جغرافی اب یاد آئے اور یاد آئے تو محبوبِ گزشتہ کی طرح روبرو آنے سے جی گر رہا ہے ہم اب اس عمر کو آپ پہنچے ہیں جب ہم بھی یوں ہی دل سے ملاتے ہیں بس رسم نبھانے کے لئے دل کی کیا پوچھتے ہو سوچنے سوچنے واہ واہ حدیل it was a pleasure to have you on the sets thank you so much بہت اتفایا اپنا بہت خیال رکھیں اور سب دیکھنے والوں کو اور جو نہیں بھی دیکھ سکے گی پوچھے ان کو بھی بہت بہت نیا سال مبارک نیا سال مبارک اور اپنے لئے بھی کوئی اچھا سا ریزولوشن انہوں نے تو جہاز اڑھانا ہے آپ بھی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سال کے اندر لیکن اس ملک کے حوالے سے بھی کچھ سوچیں کہ ہمارا کچھ ریزولوشن بھی ہونا چاہیے بڑی اپرچنیٹیز ہیں بڑی چیزیں خالی پڑی بھی ہیں کسی کو بھی آپ اٹھا سکتے ہیں thank you very much حدیل have a great year ahead ہم رائزن پاکستان کے سیٹ سے آپ چاہیں گے آپ سے جازت ربات سا خیال بکی گا خدا حافظ